شہریوں پر بجلی بم جراتیا کیا گھریلوس آرفین کے لیے بنیادی ٹیرپ میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ پاور جویہ نے اضافہ کا نوٹسکیشن جاری کر دیا دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے گھریلوس آرفین کو تین مخ کے لیے استثناء دیگر گھریلوس آرفین کے لیے بجلی کا ٹیرپ فی یونٹ سات روپے بارہ پیسے تک بڑھا دیا کیا اضافہ کے بعد بچھلی کے فیج یونٹ کا بنیادی ٹیریف 48 روپے 84 پیسے تک پہنچ گیا مہانہ 50 یونٹ تک سارفین کے لیے فیج یونٹ 3.95 روپے برقرار رہے گا وفاقی حکومت نے بچھلی کے بلوں میں فیکس چارجز زائد کر دیئے نیفٹا نے رواہ ماس سے فیکس چارجز وصول کرنے کا نارٹفیکیشن جاری کر دیا گھریلو سارفین کے لیے دو سو سلی کر ایک ہزار روپے تک مہانہ فیکس چارجز زائد کر دیا گئے مندو شدہ لوڈ پانچ کلو وارڈ سے زیادہ ہونے پر ایک ہزار روپے فیکس چارجز دینا ہوں گے ہر سو یونٹ کے بعد فیکس چارجز میں اضافہ ہوگا جولائے سے گھریلو سارفین سے ہر ماہ فیکس چارجز وصول کیا جائیں گے مہنگی بچھلی اور آور بلنگ نے شہریوں کو مہنگائی بھولاتی وحدت روڑ اتفاق کالونی کے رہائشی مہنگی بچھلی اور آور بلنگ کے خلاف سراف احتجاج مظاہرین کا لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی مظاہرین میں شامل خاتین کا کہنا ہے ہم لوگ سیور بیچ کر بچھلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں بغیر اسی پچاس پچاس ہزار کے بل بھیجے جا رہے ہیں ادھر سلطان باہو کالونی بارچہ ان کے مکینوں کی بل تھامیں شدید ناربازی بولے چھے چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے بعد بل ہزاروں میں آ رہے ہیں لیسکو کے عالی حکام سے آور بلنگ کی شکایات دور کرنے کا مطالفہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی را فروشوں نے شیڈیوں کے لیے مشکلات قیدہ کر دی ادھرک چھے سو دس کے بجائے چھے سو چالیس روپے کلو لیسن تین سو بیس کی بجائے تین سو نوی روپے کلو ہو گیا ادھرکاری نیخ نامے سے برقس پلوں کے مہنگے داموں پر اگ جاری ایک سو اسی روپے والا سندھڑی آم دو سو پچاس روپے کلو فرو دوسہ ہری آم ایک سو پہتالیس روپے کی بجائے دو سو روپے کلو فرو چونسہ آم ایک سو پچھتر روپے کی بجائے دو سو سفتر روپے کلو فرو دھونے لگا فالسہ دو سو نوی کے بجائے تین سو ساکھ روپے کلو آڑو دو سو کے بجائے دو سو پچاس روپے کلو بیچا جا رہا ہے ڈرالر مرکی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری چکن کی قیمت میں بائیس روپے فی کلو مزید اضافہ ڈرالر مرکی کا سرکاری ریٹ پانچ سو بیالیس روپے فی کلو مقرر فارمی انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے ہو گئے فارمی انڈوں کی قیمت دو سو تریپن روپے فی درجن مقرر ممکنہ بارشوں کے پیشنے سے مختلف وبائی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہیپٹائٹ ایس ڈاریا ایچ آئی وی ٹارفیڈ اور ملیڈیا کا خطرہ منزلانے لگا مہکمہ صحت کا تمام حصبتالوں میں ہائی الارڈ جاری شدید بارشوں اور سلاب سے نمٹنے کے لیے جامع انتظامات کیا جائیں پینے کے صاف پانی کی بلا دات الفراختی کے لیے پانی کی کلورنیشن کی جائیں مہکمہ صحت نے تمام حصبتالوں اور سی اوز کو مراسطہ چارک کر دیا ہائی کورٹ سوچائیٹی باگریان سیورشکین ناکہ صورتحال کے باعث تالاف کا منظر پیش کرنے لگی سیورشکین ناکہ صورتحال اور روج پر پانی جمع ہونے پر علاقہ مقین صراف احتجاج چرافکی روانی شدید متاثر راہ کیروں کا گزرنا بھی مخاط مظاہرین کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نانے پاسی سیورشکین ناکہ صورتحال کے باعث تالاف سیورشکین ناکہ صورتحال سیورشکین ناکہ صورتحال کے باعث تاجروں اور مقینوں کو بترین سیورشکین ناکہ صورتحال کا سامنا بارش کے بعد علاقے میں نظام زندگی مفضوط ہو کر رہ گیا دکانوں کے باہر جمع پانی نے تاثروں کی کاروباری سرگرمیاں موط تلکتی اُدھر نشتہ کالونی کے علاقہ چوینہ کالونی کے سیورش سسٹم کا حال بے حال چوینہ کالونی میں دس تین سے گھٹر بن بددار پانی سے گھنیاں بھر گئیں گندے پانی کی وجہ صحیح علاقے میں بیماریاں پھیلنے ایشت کالونی یو سی دوستو بہتر راورنج کے مقین بنیادی سہولیات سے محروم منتخب سیاسی نمائدوں کے دمتواجو انتظامی داروں کی غفلت سے علاقہ مسائل کی عماج کا بن گیا سیورشکا ناکس نظام تباہ حال دھلیوں ساف پانی کی کلت نے علاقہ مقینوں کے زندگی آجیزن بنا تھی مقینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر بھر گنیادی سہولیات کی فراہم یقینی بنانے کا مطالبہ فیروسپور روڈ سے متصل رحمت کالونی صوفی آباد کے پارک کیاپ تر صورتحال پارک کے جنگلے ٹوٹھکھوٹ کا شکار صفائی ستھرائی کا ناکس نظام پارک میں جماعت سورش ملا بارشی پانی تافون اور بیماریاں پھیلانے لگا انتظامی پانی کی نکازی کے ساتھ پارک کی مرامت بھی یقینی بنائے علاقہ مقینوں کا مطالبہ آشورہ پر سپلائے ہونے والے دودھ گوشت اور بیورجز کی چکھنگ تیز دیجی فوڈ آتھارٹی کی داد پر فوڈ سیفٹی تی موکہ سیٹی تارلنٹن اور زیز بٹی ٹاون میں آپریشن 35 لیٹر جالی کول ڈرنکس 400 کلو ممنوع آدسہ 1770 کلو بیمار کم مرگیاں فلنگ مشینے غیس سیلنڈر ڈھکن ڈرم گیس مشین خالی بوت نے زب مقدمہ در باتاکور میں نہر میں نہاتے ہوئے نوجوان جھپ گیا کھیڑا پل کے قریب نہر میں 32 سالہ احمد نے چھلان کھائی ریسکیو ٹیموں کی گھنٹ و تلاش کے باوجود کوئی سوراک نہ مل سکا اندھیرہ ہونے پر ریسکیو ٹیموں نے آپریشن کل صبح تک ملطبی کر دیا سرکاری ہسپتالوں سے عدیات چوری کرنے والا گروف پکڑا کیا چونگی امرسہ دوسری آئیے اور کوچ لکپت پلس کا مشترکہ آپریشن کاروائی کے دوران سرکاری ہسپتالوں کے ملازمین سمیت ساتھ ملزمان گرفتار سرکاری ملازمین میں سلیم سٹور کیپر چونرل ہسپتال آتف ٹیکنیشن جکی گیٹ ہسپتال ندی موٹی ٹیکنیشن چلڈرن سپتال اور تلحاس ٹور کی پر چلڈرن سپتال شامل ہیں ملزمان ادبیات کو کراچی پشاور ملطان اور راول پنڈی میں فروغ کرتے تھے سانہ کھوٹ لکپت میں مقدمہ ترچ کے لیا کیا اشرا مہرم الحرام کا سابقہ روز لاہور سمیت سو بی بھر میں پنجاب فلسائی علیت اسداری جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی لاہور میں آج اٹھانوے جلوس پر آمد چار سو چوبیس مجالس مناخد ہو رہی ہیں لاہور میں چھ ہزار سے زائد افسران و اہلکار ساتھ بھی مہرم کے سیکیورٹی فرائز سر انجام دیں گے سیٹی ٹرافک پلس کی نو اور دس مہرم الحرام کے جلوس کے لیے اڈوائیس ری جاری نو اور دس مہرم کو شہر بھر میں دو سو ستائیس سے زائد مجالس چھ آلیس جلوس پر آمد ہوں گے دس مہرم کو شہر میں چھ بڑے جلوس پر آمد ہوں گے مجموعی طور پر چھ سو ستائیس ٹرافک انسپیکٹرز بائیس اور ستائیس بارڈنز ڈیوٹی دیں گے جناہ ہاؤس ہم لاکیز بانی پی ٹی آئی درشت کردی کے مقدمے میں گرفتار لاہور پلس نے اڈیالا جیل پانچ شکر بزابتہ گرفتار ڈالی پلس نے بانی پی ٹی آئی کی نو مائی کے بارہ مقدمات میں گرفتار ہی ڈالی بانی پی ٹی آئی سے دیاست مخالف اکثانے کی دفعات کے تحت تفتیش کی جائے گی سیکیورٹی خرچات کے باعث بانی پی ٹی آئی کو راول پنڈی عدالت سے لاہور منتقلی کی اجازت تاملی کل ویڈیو لنک کے ذریعے انصداد دہشت کردی عدالت میں پیش ہوں گے سابق وزر اعلیٰ چودری پرویز الہی کی کل صبح گیارہ بجے انٹی کرپشن میں طلبی پرویز الہی کو جالی اشتہارات دینے کے الزام میں طلب کیا گیا محولیات کی بہتری کے لیے پاہیدار دماغ چیف منیسٹر کلائمیٹ ٹیٹرشپ دیویلٹمنٹ انٹرانشپ پروگرام کا آغاز انٹرانشپ مکمل کرنے والے نوجوانوں کو کمیونٹی ساویس سیٹیفیکر جاری کیا جائے گا وزر اعلیٰ بولین سموک کے مستقل صدب آپ کے لیے ملجھل کر اقدامات کرنا ہوں گے سینئر صبح وزیر مریم آنگزید کی مرہوم لیگی رکن کی رہائش کا احمد سات بن نئی مرہوم کی والدہ سے انتقال پر اظہار افسوس کیا ازاد آرکینی اسمبی سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ ازاد آرکینی تحریک انصاف سے وبرس کی کے حلس نامیں جمع کروانا شروع کر دیا نیا آرکینی سردار محمد علی خان اجاز حسین بھٹی نے حلس نامات جمع کروانا کیا کل جماعتی حریت کانفرنس کے وفت کی آئی پی سیکیٹریٹ آمد رانہ نصیش ویب صدیقی نیا خارج محمود نے استقبال کیا آئی پی کو ازادی کشمیر کے لیے انسٹرلائی کوریلی میر شرکت کی دعوت ملکی سیاہ سے صورت حال سمیت جتو جہاں تک ساتنی کشمیر پر تفصیلی تبات ہیں خیال سبائی وزیر مشتبہ شجاہ رحمان کا مصری شاہ کی امام بارگاہوں کا دورہ ایسے سیٹی ٹوائے بابا نے سیکیورٹی انتظامات پارے بریفنگ دی مشتبہ شجاہ رحمان نے سہولیات کا جائزہ لیا سیکیورٹی حلکار کو علاوچ رہنے کا حکم دیا محمد عشد یاسر ارفات اسراش شاہ عصر فاروقی رحمانانی مارسین جٹ ہمنا تھے ایم ایم ملک سیفل ملوک خوکر کی کھلی کے چہری ایم پی ایم ملک شہباس خوکر شہمین الڈیو ایم سی بلال سلسکار علی خوکر کی بھی شرکت اہلی حلکہ نے بچھلی سیورج اور سوئی گیت سے مطالق مسائل سے اگاہ کیا سیفل ملوک خوکر نے جل مسائل کے حل کی یقین دوحانی کروائے دوسری جانب ایم پی ای چوتری نواز لدھر نے بھی عوامی مسائل کے لئے کھلے کے چہری لگائے سالی نے چوتری نواز لدھر کو بچھلی سے مطالق مسائل بھی بتائے رکنے سباہ اسمبلی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دوحانی پنجاب اسمبلی کے رکن ملک شہباس خوکر کا ٹاؤنشپ کا دورہ یو سی دو سو بتس میں جاری ترقیاتی کام کا جائسہ لیا لگی راہ نماز ملحاشمی پیر شہوار اسمانی رانہ سلیم افضال خان جہان بے گادی گر ہمراہ تھے فیڈرال بورڈ آف ریونیو کا خالی سامیہ پھر کرنے کا فیصلہ کوئی دیکھتا پدرہ تک کی خالی سامیوں پر بھرتی کی جائے گی بورڈ نے تمام سربراہان کو خالی سامیوں کی تعداد اور تفصیلات بھیجوانے کا حکم دے کیا کمیشنر لاہور کے محکمائی داخلہ اور سلی انتظامیہ کے کنٹرول رومز کے دورے زید بن مقصود نے مانیٹرونگ کے عمل کا جائسہ لیا کمیشنر کو مرکسی کنٹرول سینٹر سے منیٹرونگ فیڈبیک اور دیگر پروسس پر بریفن بھی گئی کمیشنر کی جلوس کے روٹ پر نکاح سے آپجکینی بنانے کی خدایت سی سی پیو لاہور بلاد صدیقہ میانا کی زیرے صدارت اشلاس پلس کی کارتر دکی کے تاریم کے لیے پرفارمنس انڈیکیٹرز پر پیش شفت کا جائسہ لیا سی سی پیو کا لاہور کو مرشیات سے پاک کرنے کی آسم کا اصحاب قیام اعمل کے لیے سرچ آپریشنز میں تیزی لانے کی ہدایت دی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا صدر بازار کنٹ کا دورہ سات محرم کے جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائسہ لیا محمد فیصل کامران نے منتظمین جلوس سے بھی ملاقات کی دی آئی جی آپریشنز کی مجالی سو جلوسوں کے طرح پیٹرالنگ ٹیموں کو گشت جانی دکھنے کی ہدایت امریکہ میں تائینات پاکستانی صفیر رزوان سیڈ شیخ کا سی بی ڈی پنجاب کا دورہ سی او ایم ران امی نے منصوبے بارے تفصیلی بریفنگ دی رزوان سیڈ شیخ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی بی ڈی پنجاب کے تمام منصوبے خطے کے لیے گیم چینجئر سابط ہو سکتے ہیں امریکہ میں بزنس نیٹ وارکنگ ایونٹس میں سی بی ڈی پنجاب شیخ کرتے گا سیول سروسز اکیڈمی کے زیر طبیعت افسران کا پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی کا دورہ زیر طبیعت افسران کو سیف سٹی کے جدید انفرسٹرکچر بارے اگاہی دی گئی افسران کو ڈیجرال فرنسک کے ایویڈنس کی قانونی اہمیت اور تفتیش کے عمل بارے بتا کیا افسران کو پہلے ویچول ویمن پولیس ٹیشن کی وارکنگ بارے بریفنگ دی گئی موڈر ٹاؤل میں سوہل وڑائج کی رہائش کا پر دعوت کا احتمام پبک ریلیشن پنجاب سیڈ کارپوریشن شاہد قادر کی شرکت محمد علتاہ فلی رزاہ سوہل احمد شیخ کامران ابراہ کی شرکت اجاز احمد پیر سیاہولاک نقشبندی سید شیب شارک کی شرکت ادھکار ریمبو اور صاحبہ کار سائٹ سنگ ڈبل ڈیکر بس ٹرمینل کا دورہ ادھکار ریمبو نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واہگاب آرڈر کی جانب خواہش کا اظہار کیا فلمی جو نے اس ساحت کے فروغ کے لیے پروجیکٹ انچارش کی کاوشوں کو سراہا لاہور چڑیا گھر میں سیاہوں کا رش بڑھنے لگا لاہور چڑیا گھر کی رانے کے بحال ہو گئیں سیاہ بچوں کے ہمراہ چڑیا گھر کا رکھ کرنے لگے ہاتھی سوزی کا مجسمہ سیاہوں کی تواجوں کا مرکز بنا رہا